دوستو ہم آج آگئے ہیں پھر سے آپ کے دل پر کرنے کو راج تو راج کی بات تو یہ ہمارے پیچھے چھپائیے دیکھئے یہ کیا ہے یہ جہاں گڑھوال کا بہت سرپرثم پڑھنے والا درگا دیوی کا مندر اس کے بارے میں کیا ہے اتیاز کیا ہے یہ ہم آپ کو نیچے جا کے بتائیں گے ملائیں گے اندر کیا کیا اور پجاری جی کیا کیا کہتے ہیں تو بتائیے ہم آپ ملاتے ہیں پجاری جی سے اور بتائیں گے پراشین مندر کے بارے میں تو دوستو پنڈا جی تو باد میں سنائیں گے پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں جہیں دوستو آج لے کر جائیں گے ہم آپ کو اترا کھن کے کوردار سہر سے ماتر گیارے سے بارہ کلومیٹر دوری پر یا مندر کھو ندی کے تر پر ایک پتر پر ٹکا ہوا ہے لگ بگ دین سو سالوں سے پہاڑ اور کوردار کے لوگوں کا معنی ہے کہ کوئی بھی منت ہو یا آپ پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہو تو سب کچھ یہاں آ کر گفہ کے بھیتر جو کی چھ یا سات پٹ کی لمبائی کی ہے وہاں لیٹ کر جانا ہوتا ہے اس جلتا ہوا دیپک یعنی پنڈ روپی میں ماتا کے درسن ماتر سے ہی سبھی کی پیڑا ساماپت ہو جاتی ہے یہاں بارہ مہینے کھلا ہوتا ہے یہاں کے بارے میں معلوم چلا ہے جو ایک پرچلیت کتا ہے کہ حساب سے یہاں مندر کب اصطورت میں آیا تھا تو دوستو ہمارے پہاڑوں میں سادیاں رات کو ہوتی تھی پہلے یا پھر چلتے چلتے رات ہو جاتی تھی تو اسی سمیہ کی بات ہے دوستو کہ ایک دولن کو دولی میں بیٹھا کر یہاں پہ لایا جا رہا تھا رات بہت ہو چکی تھی وہاں لال رنگ کی ساڑی اور لال رنگ کی دولی میں بیدہ کیا جائے تھا چلتے چلتے اسی جگہ پر دولی کو بسرام دیا گیا سارے براتی یہاں پر سمیہ بتانے کیونکہ رات بہت زیادہ ہو سکھ ہو گئی تھی تو نائٹ ہول انہوں نے یہاں پر کیا دولن کا نام درگا تھا جب صبح ہوئی تو اچانک سے درگا یعنی دولن لاپتہ ہو گئی دیرے دیرے اس جگہ کو درگا دیوی کے نام سے جاننے لگا دوستو دوسری قطع یہاں پر چلی تھے دوستو کہ یہاں پر باباؤں کا دھنا ہوا کرتا تھا دھنا کا مطلب کہ جہاں پر صبح شامتہ آگ لگی ہوتی ہے اور وہیں پہ سارے باباؤں کٹھے ہوا کرتے ہیں تو یہ لگ وقت تین سو سال پرانی بھاتے دوستو یہاں کے ڈگڑڈے سے پہلے آئتہ گاؤں ہے تو اس سمیہ کے لوگوں کے پاس بیابستہ نہیں تھی آگ جلانے کی آگ لے کے جانے کی تو آئتہ گاؤں کے لوگ اسی دونہ سے آگ لے جایا کرتے تھے کیونکہ باباؤں کے پاس کپاس اور ایک پتھر ہوا کرتا تھا جس کو ٹکرا کروا آگ جلاتے تھے اور دھنا بنایا کرتے تھے ایک اور مانیہ تھا اس اسطحان کے بارے میں یہاں بھی ہے کہ انگریجو کے ٹائم پہ بیٹھی ساسن کے سمیں یہاں روڈ نکالی گئی تھی کسی کارن بس یہاں پر روڈ کا کاریا پورا نہیں ہو پا رہا تھا بار بار روڈ کورتی جا رہی تھی دوستو تو یہاں پر ایک ٹھکدار تھا اس کے سپن میں ماتا آتی رہتی تھی جب تک آپ یہاں میرا مندر نہیں بنوا ہوگے تب تک یہاں سڑک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اس بات کو اس ٹھکدار نے جو کی مسلمان تھا اس کے بیٹھی سرکار کو نہیں بتلایا وہاں پر بار بار سڑکیں بنتی ہوئی اور ٹوٹتی گئی بنتی گئی اور ٹوٹتی گئی پھر اس کے بعد ایک ہندو ٹھکدار یہاں پر آیا پھر اس کے سپنے میں بھی ماں درگا نے وہی بات کہی تھی تو ہندو ٹھکدار نے بیٹھی سرکار کو کہا تب وہاں پر مندر کا نرمان ہوا اس دن کے بعد آج یہاں ایک بہت مضبوط سڑک بن چکی ہے سڑک سے نیچے یہاں مندر ہے چٹانوں کے سہارے یہاں مندر کھڑا ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ کو دل میں آپ کے گھر میں کہیں بیپتی چھائیے دل میں کوئی منت پوری نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پر آئیے چونریاں باندھیں اور اس گفہ میں درسن کریں دیپک کا بینڈ کا اور اچھا چھے فوٹو کی جائے تو میلتے ہیں ہم اگلی فلم میں اگلی نیکس بیلوگ میں دیکھئے دوستو یہ اتنی اندر گفہ ایک جو جل رہی ہے آپ کو درسن کریں گے پاس میں جا کر تو آپ کو بہت مجھا آنے والا ہے دیکھئے کہ ہمارے ساتھ دوستو اور یہ پرکتک اتپتی اور پرکتک روپ سے یہاں پر موٹیا گفہ اور دیوی پرکت ہوئی ہے آئیے آپ کو ہم یہ جو ستھی مندر ہے درگا دیو ان کے مندر سے ملاتے ہوگے کس مندر کے بارے میں کچھ بتائیں گے اندر ہے شدلن اور ادھر ہے شپاروٹی آمنے سے آمنے ہیں جوٹ ہے ماتا کا جوٹ ہے شدی پیٹ ہے یہ جو سڑک بنی ہے اس کی کارن بنی ماتا کی کارن یہ سڑک بنی ہے جو نیچے آیا جیسے کو ہوں کی کارنیں میں بائیں ماتا ماتا نےا بولا میرے ہم مندرے ہملا ہو اور شب کے لئے سڑک بن سکتی ہے تمہارے اور یہ ساری پراکتک لگلی ہے پراکتک لگلی ہے پراکتک لگلی ہے موسیقی 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 آپ نے تو اس کے بعد بہراؤ گڑی کا بھی آ سکتا ہے تو بہراؤ گڑی بھی جا کے آپ دیکھیں درگا دبی بھی جا کر دیکھیں بہت مجھے آنے والا آپ کو پاڑو کی تھنڈی تھنڈی ہواوں میں دوستو تو ملتے ہیں یہی اور ویرام لیتے ہیں جائے ہند جائے بھارات